بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لوپس والے گلے کا ڈیزائنز اس کے لئے سب سے پہلے ہم مکرم کو ڈبل فول کریں گے اور 3.5 انچز پر مارک کریں گے اس کے بعد نیک کی ڈیپنس کے لئے ہم 4.2 انچز پر نشان لگائیں گے اور اس کو ان دونوں مارکس کو ہم آپس میں میچ کر لیں گے ان کو آپس میں میچ کرنے کے بعد ہم اس گلے کو راؤنڈ شیف دیں گے اس کے لئے ہم نیک کو یہ کورنٹ سے اندر کی طرف 1 انچز پر نشان لگائیں گے اور اس کے بعد ہم ہلکے ہاتھوں سے اس کو راؤنڈ شیف دیں گے راؤنڈ شیف دینے کے بعد ہم نے جو لوپس کے لئے سٹریپ رکھنی ہے اس کی لئے انتھ ہم نے رکھنی ہے 11 انچز تو ہم 11 انچز پر مارک کریں گے اس کے بعد ہم 1 انچز پر مارک کریں گے اس کی نیک کی کٹنگ کے لئے 1 انچز نیک پر بھی مارک کریں گے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے سٹریپ لگانی ہے لوپس کے لئے ادھر بھی ہم 1 انچز پر مارک کریں گے موسیقی 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 اس کے بعد ہم انہی مارک کے اوپر اوپر اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ ہمارے پاس نیکی کٹنگ ہو گئی ہے اب اس کو فیبریک اوپر پیسٹ کریں گے سب سے پہلے فیبریک کو آئرن کریں گے اس کے بعد اس کو پر رکھ کر پیسٹ کر لیں گے پیسٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ایکسٹرا فیبریک ہے اس سلائی کا مارجن چھوڑتے ہوئی اس کو کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد جو ہم نے سلائی کا مارجن چھوڑا تھا فیبریک کو اندر کی طرف فول کر کے اس کو سلائی لگا لیں گے اس کے بعد ہم لپس کی پرپریشن کریں گے اس کے لئے ہم نے فیبریک کو ترچھا یا آرہ فول کی ہے اور اس کو فول کرنے کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں گے اس کے لئے ہم ترچھا فیبریک ہی یوز کریں گے کیونکہ یہ جو کنی والا فیبریک ہے اس کے لئے لپس کو سیدھا کرنا مشکل ہوتا ہے تو ہم یہ تیرچہ فیبرک ہی use کریں گے اس کی کٹنگ کے بعد ہم اس کو سلائی لگا لیں گے سلائی کے بعد ہم اس کو کسی پین یا سوی دھاگے کی مدد سے سیدھا کر لیں گے یہاں میں سوی دھاگے سے ہی اس کو سیدھا کر رہی ہوں ہمارے پاس لپس کا فیبرک سیدھا ہو گیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تقریباً دو انچیز کی ہم نے لپس بنائی ہے کے بعد ہم نیک کو سینٹر سے فول کر کے آئرن کر لیں گے آئرن کرنے کے بعد ہم اس کے جو لپس ہیں ان کو رکھے ون انچیز کے ڈسٹنس پر لگا لیں گے یہاں ہم نے ایٹین لپس لگائی تھی آپ سے کم یا زیادہ بھی لگا سکتے ہیں آپ اپنی لیندھ کی حساب سے جو نیک لیندھ ہے اس حساب سے لپس کو اٹیچ کریں گے اور لپس کو اٹیچ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ایکسٹرا لپس کا فیبرک ہے اس طرف اس کو ہم کٹنگ کر کے اتار لیں گے اور ہمارے پاس شرٹ ہے اس کو سینٹر کر کے آئرن کر لیں گے اور نیک کو شرٹ کے اوپر رکھ کے اٹیچ کریں گے اور اس کو اس طرح اٹیچ کریں گے کہ ہم نے جو بگرم والے فیبرک پر سٹیچنگ لگائی تھی سیدھی لپس کے لیے اس کے رائٹ اور لیف سائیڈ پر ہم سلائی کا تھوڑا تھوڑا مارجن چھوڑتے ہوئے سلائی لگائیں گے کیونکہ بعد میں یہ جو ہماری کٹنگ ہوگی یہ ہم اسی سلائی پر کریں گے جو ہم نے لپس کو اٹیچ کیا تھا بگرم والے فیبرک کے ساتھ اور اس طرح سینٹر سے اس کی کٹنگ اس سلائی کے بالکل ایکزیکٹ اوپر ہی ہوگی اگر آپ شرٹ کی فل کٹنگ اور سٹیچنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکریپشن میں اس کا لنک دے دوں گی آپ میرے چینل کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیک کے ہم راؤنڈ پر یہ چھوٹ چھوٹے کٹ لگا لیں گے تاکہ اس کو فول کرنے میں آسانی ہو اس کے بعد ہم اس کو الڈی سائٹ پر فول کر کے اچھی طرح سے آئرن کر لیں گے آئرن کرنے کے بعد میں یہاں ہینڈ سٹیچ کروں گی آپ چاہیں تو مشین کے ساتھ بھی سلائی لگا سکتے ہیں لیکن ہینڈ سٹیچ کی کورنگ اور نیٹنس زیادہ ہوتی ہے تو اس لئے میں ہینڈ سٹیچ ہی رکمینڈ کروں گی 3 انچز کی ایک سٹیپ لیں گے اس کو ڈبل فول کریں گے یہ ہم جو لوپس والی سٹیپ ہے اس کے نیچے لگائیں گے اس کو ہم پہلے سٹیچ کر لیں گے کے بعد ہم سٹیپس کو سیدھا کر لیں گے اور سٹیپس کو سیدھا کرنے کے بعد ہم شرٹ کی اس سائٹ پہلے اس کو اٹیچ کریں گے جہاں پہ ہم نے لوپس نہیں لگائی اس پہ ہم کنارے کنارے پہ سلائی لگاتے ہوئے اس کو اٹیچ کریں گے اور سیکنڈ پہ ہم جو لوپس والی سائٹ ہے اس کو پر رکھتے ہوئے کنارے پر صلاحی لگا لیں گے یہ ہے جی ہمارے نیکی اوڑال لک اس کے بعد ہم بٹن در اٹیچ کریں گے اور بٹن در اٹیچ کرنے کے بعد میرے شرٹ کی لک کچھ اس طرح ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں